اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد دستر چولدی اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے ایسے تمام لوگوں کے لیے جو برطانیہ میں موجود ہیں چاہے وہ پاکستان سے ہیں یا پھر وہ یورپی یونیم کے رہنے والے ہیں ان کے لیے بہت اہم معلومات ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ برطانیہ نے بی ایر پی کارڈ کا ختم کر دیئے ہیں اور ان کو اب ای ویزا میں کنورٹ کر دیا ہے لیکن ابھی بھی چالیس لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جو اپنا اس کو بی ایر پی کو ای ویزا میں تبدیل نہیں کروا سکے اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونیم کے جو لوگ ہیں ان کو سیٹل سٹیٹس ملا ہوتا ہے یا پری سیٹل سٹیٹس ملا ہوتا ہے لیکن ان میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی جو ڈیٹا ہے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ خیر یا کوئی نہیں ہمارا پاسپورٹ ایک دفعہ انٹر ہو گیا ہے تو بس ٹھیک ہے اس کے بعد اپنی ای میل بھی گم کر دیتے ہیں اور پاسپورٹ بھی گم کر دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یکم جنوری دوہزار پچیس کے بعد سے ٹریبلنگ کرنے کے لیے آپ کا کوئی فیزیکل کارڈ جو ہے وہ آپ نے نہیں دکھانا ہوگا یورپی یونین کی بات کریں کہ ان کی فیملیز کے پاس بھی کارڈ ہوتا ہے وہ کارڈ بھی تقریباً ختم ہونے والے ہیں تو اگر آپ اس میں چیزیں اپ ڈیٹ نہیں کی ہوئی تو آپ کے لیے مسائل بن سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ کیسے بی آر پی کارڈ کو ای ویزا میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے اور جو یورپی یونین والے لوگ ہیں جن کو سیٹل سٹیٹس ملا ہوا ہے وہ اگر اپنی جو ڈیٹا ہے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کرتے یا پاسپورٹ نمبر تبدیل نہیں کرتے تو کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ آئیے کہا اسلام علیکم ناظرین میں ہم امود اس کا چودری اپنے پروگرام نئی سوچ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ابھی بھی چالیس لاکھ لوگ برطانیہ میں ایسے موجود ہیں جنہوں نے اپنے بی آر پی کارڈ کو ای ویزا میں کنورٹ نہیں کیا یہ خبر ہے برطانوی میڈیا کی کیوں نہیں کر سکے یہ ایک بہت بڑا نمہر فکریہ ہے آپ سب کو پتا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ برطانیہ میں موجود ہیں ان کے جو بی آر پی کارڈ ہیں جو ریزیڈنس کارڈ ہیں یا جو ان کے پاسپورٹ پر ویزا لگا ہوا تھا برطانیہ کا وہ سارے کارڈ اب تیس دسمبر دوہزار چوبیس کے بعد ختم ہونے والے ہیں اب برطانیہ نے تمام سسٹم جو ہے وہ ڈیجیٹل کارڈ دیا ہے ہر ایک شخص کا انٹرنیٹ پر ریکارڈ موجود ہوگا ہے جو برطانیہ میں موجود ہے اسے سفر کرنے کے لیے مکان خریدنے کے لیے مکان کرائے پر لینے کے لیے جاب تلاش کرنے کے لیے یا دیگر تمام جو محکمے ہیں بینی فیش پر وہاں پر اپلائی کرنے کے لیے اسے اب اپنا کارڈ نہیں دکھانا ہوگا بلکہ وہ اپنا جو ڈیجیٹل ای ویزا ہے وہ دکھا کے سارے کام کرسکے گا یہ ڈیجیٹل ای ویزا جو ہے یہ اپریل سے شروع ہوا تھا لوگوں کو ای میلز آنا شروع ہو گئی ہیں ان ای میلز کے اندر ایک لنک ہوتا ہے اس لنک کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنا جو بی آر پی ہے اس کو آپ ای ویزا میں کنورٹ کر لیتے ہیں بہت سے لوگ کیوں وصول نہیں کر رہے یا تو بہت سے لوگ اپنی ای میل بھول جاتے ہیں یا اپنی ای میل کا پاسورڈ بھول جاتے ہیں یا پھر وہ اپنی ای میل سے انہوں نے اپلائی ہی نہیں کیا ہوتا وہ کسی وکیل کے ذریعے اپلائی کیا ہوتا ہے تو آپ سب کے لیے ٹائم بہت کم رہ گیا ہے پچھلے پانچ چار پانچ مہینے ہی رہ گئے ہیں کتیس دسمبر کے بعد یہ ڈیڈ لائن ہے اس کے اندر اندر اس سے پہلے پہلے آپ کو اپنا جو بی آر پی ہے اس کو ای ویزے میں تبدیل کرنا ہے جن لوگوں کو ای میل آگئی ہے انہیں چاہیے کہ جلدی سے جلدی یہ کر لیں یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے تو اس کے اندر ایک ایپ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو ایک جو ای میل آتی ہے اس کے اندر ایک لنک موجود ہوتا ہے اس لنک کو فالو کر کے آپ اپنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس منٹ میں آپ کا یہ سارا کام ہو جاتا ہے یاد رکھئے کہ اکتیس دسمبر دوہزار چوبیس کے بعد آپ کا بی آر پی ویلڈ نہیں ہوگا آپ کو ٹریوننگ کرنے کے لیے ملک سے باہر جانے کے لیے یا ملک سے واپس آنے کے لیے یا کوئی بھی یہاں پہ کام کرنے کے لیے آپ کو اپنا ڈیجیٹل جو ہے وہ نمبر اسی طرح کوڈ شیئر کرنا ہوگا جیسے اس سے پہلے یورپی یونین والے جو رہنے والے یہاں پہ لوگ ہیں وہ اپنا شو کرتے ہیں یورپی یونین والوں کے لیے میں الانگ سے آگے جا کے بات کروں گا وہ بھی بہت ضروری ہے ان کے لیے بھی معلومات لیکن سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن پاس بھی اپکار ہے تو اس کا ویری سیمپل طریقہ لیے آپ کو ای میل آئے گی اپ ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر لیں گے اور تین سٹیپ میں جو ہے یہ سارا ہو گا سب سے پہلے تو آپ اپنا اس کا یوکیل یا اپ ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اسی اپ کے اندر آپ اپنا جو لنک کیا ہوا ہے آپ کا بی آئر پی نمبر ہو یا پھر آپ کا پاسپورٹ وہ آپ لنک کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کی ویریفکیشن کرے گا آپ کے چہرے کی ویریفکیشن کرے گا آپ کے پاسپورٹ کی ویریفکیشن کرے گا تو آپ اگر کسی اچھے کمرے میں روشن کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ فوٹو کھینڈ سکیں گے اور آپ کی ویریفکیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد وہ جلدی سے آپ کے پانچ دیس منٹ کے اندر اندر آپ کا جو ہے وہ ای ویزا آ جائے گا اور وہ ای ویزا جو ہے اس میں آپ وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا آپ کبھی بھی یوکی وی آئی کی ویب سائٹ پر جا کے چیک کر سکیں گے اپنا کوٹ چیک کر سکیں گے کہ میرا سٹیٹس کہاں پہ ہے سٹیٹس کیا ہے آپ کی جو بی آر پی ہے وہ کتنی ویلڈ ہے آپ کو کون کون سی سہولیات اور اس پر مجسر ہیں آپ بینفیٹ اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آپ مکان لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی آپ جاب کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ایک دفعہ ایمیل بناتے ہیں اور پھر وہ ایمیل بھول جاتے ہیں یا پھر وہ اپنی ایمیل سے نہیں بہتے کسی دوست کو کہہ دیتے ہیں یا کسی وکیل کے ذریعے کرواتے ہیں وہ وکیل کو ایمیل آتی رہتی ہے اور آپ کو پتا بھی نہیں چلتا یا پھر اگر آپ کو بھی ایمیل آتی ہے تو آپ اگر اس کو یوسٹ ہو نہیں ہے اس کو کھولتے نہیں ہے تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس میں ایک جو اضافی یوکے وی آئی کے اکاؤنٹ میں اس حولت موجود ہوگی کہ آپ نے نہ صرف ہی اپنے لیے کرنا ہے بلکہ اپنے تمام فیملی ممبر کے لیے آپ نے اپنے بی آٹی کو ای ویزا میں کنورٹ کروانا ہے اور یہ آپ سب آپ نے اکتیس دسمبر دو ہزار چوبیس سے پہلے پہلے کروانا ہے اور اس کے بعد جب آپ کو ای ویزا مل جائے گا پھر آپ پوری دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ایک لنک کریئٹ ہو جائے گا تو آپ کا ہو جائے گا ہم سوال جو انپارٹنٹ انفرمیشن میں دینے والا تھا آپ کو بھی اور یورپین شہریوں کو بھی جو ہم چیزیں مس کر جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یورپی یونین والے بھی سن لیں جو آپ کا سیٹل سٹیٹس ہے یا جو آپ کا بری سیٹل سٹیٹس ہے وہ لنک ہے وہ جڑا ہوا ہے آپ کے پاسپورٹ نمبر کے ساتھ یا پھر جو بی آرپی والے ہیں ان کے بی آرپی نمبر کے ساتھ اگر آپ اپنا پاسپورٹ رینیو کروا لیتے ہیں یا آپ اس کو دوبارہ اپ ڈیٹ نہیں کرتے تو جب آپ انٹر ہونے کی کوشش کریں گے اپنے اکاؤنٹ میں تو کہاں سے انٹر ہوں گے جو آپ نے پرانا پاسپورٹ اگر کہیں گم کر دیا ہے یا اس کی پکچر بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کا نمبر بھی نہیں ڈال سکتے تو اس بہت ضروری کام ہے یورپی یونین جو لوگ ہیں جن کو سیٹل سٹیٹس ملا ہوا ہے ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو ہی کوئی وہ اپنا پاسپورٹ چینج کرواتے ہیں یا اس کا نمبر چینج ہوتا ہے یا اگر بی آرپی آپ کا حتم ہو گیا ہے پرانے بی آرپی کا نمبر ڈالا ہوا تو سب سے پہلے یہ آپ کام کریں کہ آپ اپنے اس اکاؤنٹ میں جائیں اس میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ آپ اپنی جو ڈیٹا ہے اس کو آپ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ کر کے آپ جو ہے وہ اس لنک جو ہے نئے پاسپورٹ کے ساتھ جوڑ دیں گے تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ نیکس ٹائم جب آپ اپنے اکاؤنٹ میں انٹر ہونا چاہیں گے تو آپ اپنا نیا پاسپورٹ استعمال کر سکیں گے لیکن اگر آپ اپنا پاسپورٹ ریلیو کرواتے ہیں اور چیزوں کو اس کے ساتھ لنک ہی نہیں کرتے اور تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی کیونکہ اب آپ کوئی فیزیکل ایسی چیز تو نہیں ہے جا کے کسی کو دکھا دیں گے کہ یہ میرے پاس کارڈ ہے اور میں اس کی مدد سے یہاں پہ رہ رہا ہوں اب ہر جگہ پہ ہر دفتر میں چاہے آپ انیورسل کریڈٹ ہو چاہے آپ کوئی مکان کرائے پہ لینے والے ہو چاہے آپ کو کوئی جاب ملنے والی ہے تو آپ کا جو ایون آپ اگر ٹیکسی کر رہے ہیں سیکیورٹی کر رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں ہمیں اپنا شیئر کورڈ دیں تو شیئر کورڈ میں انٹر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی اپنی جو تمام ڈیٹا ہے وہ اپ ڈیٹ ہو اگر کوئی آپ نے تبدیلی کروائی ہے تو وہ بھی آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہو تاکہ جب آپ اس کے ساتھ ایکسیس کرنا چاہیں تو آپ جو ہے وہ اپنا ساتھ ساتھ وہ دکھا سکیں جتنے بھی لوگ انٹرنیٹ کے اتنے زیادہ وہ استعمال نہیں کرتے یا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سمپل ہیں جو دفعہ ایک دفعہ اپنی ایمیل بناتی ہے رو کہتا ہے کہ نہیں یہ بس کیا ضرورت ہے اس کو سنبھال کر رکھنے کی ان کو اب میں جات کراتا جاؤں کہ جو نیا دور آ رہا ہے اس میں اگر آپ کی ایمیل آپ کے بعد سے گم ہو جاتی ہے یا اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرتے یا آپ اس کو بلاک ہو جاتی ہے تو آپ کا دنیا سے ہی رابطہ بلاک ہو جاتا ہے تو پلیز پلیز آپ اپنا فون نمبر بھی تبدیل نہ کریں اپنی ایمیل بھی تبدیل نہ کریں اپنے پاسپورٹ بھی اگر کوئی تبدیل کرنے ہی جا رہے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایمیل میری پرانی ہو گیا گم ہو گیا تو پھر آپ اس لنک میں انٹر ہو کے اپنا جو سارا چیز ہے وہ اپ ڈیٹ کر لیں تاکہ جب بھی کوئی تازہ انفرمیشن آپ تک پہنچے تو آپ جو ہے وہ اس کو اپ ڈیٹ کر سکیں جن لوگوں کو ایمیل نہیں آئی وہ اپنی جو جنگ کی ایمیل ہے اس میں بھی چیک کر سکتے ہیں جن لوگوں نے اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ اپلائی نہیں کیا ہوا تھا وہ وکیل سے رابطہ کر سکتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا کہ کہیں اس نے اپنی ایمیل تو نہیں دی ہوئی تھی جن لوگوں نے اپنا جو لنک ہے جیسے جو اپنی شہری ہیں وہ پرانے پاسپورٹ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا تو وہ اس کی کوئی پکچر نکالیں اور اس کے ذریعے فورن سے پہلے جا کر اپنے اس اکاؤنٹ میں اپنی جو چیزیں ہیں اس کو اپڈیٹ کر لیں کیونکہ اگر آپ نیسٹ یئر ٹریولنگ کرنے جا رہے ہوں گے اگر آپ چنوری کے بعد سفر کریں گے یا اگر آپ واپس آتے ہیں بارڈر میں تو آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ کہاں سے کنٹرول کریں گے وہ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ لنک ہے کیونکہ فیزیکل تو آپ کچھ چیز دکھا نہیں سکیں گے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی تمام چیزیں اپ ٹو ڈیٹ رکھا کریں اپنا بہت حیال رکھئے گا اگر اس پر میں کوئی اور سوالات ہوئے تو ہم اور ویڈیو بھی بنائیں گے آئندہ پھر کسی پروگرام میں اللہ حافظ